موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی پر عالمی خبرنامہ میں ہوں ناظرین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں لائنز پر چین نے آج بین البرعظمی بیلیسٹک میزائل کا کیا کامیاب تجربہ چین کی جوہری صلاحیتوں کے متعلق بین الاخوامی قدشات میں اضافر کا امکان حزباللہ میزائل اور راکیٹ یونٹ چیف اسرائیلی حملے میں جانبہ کمانڈر ابراہیم محمد قبیسی لبنانی دان حکومت پر اسرائیلی تضائی حملے میں ہوئے شہید اخوام متحدہ کی جن اسمبلی کا ان ناسی و اجلاس عالمی خائدی نے غزہ ہلاکتوں پر اٹھائی آواز ترکیہ، ایران، جارڈن اور سعودی عرب نے بھی اسرائیل کی جاریحت کو رکوانے امریکہ پر دیا زور لبنان کا مسئلہ بھی چھایا رہا امکیر سید جو بائیڈن کا جن اسمبلی جلاس سے آخری خطاب غزہ جنگ کے خاتے میں پر دیا زور لبنان اور اسرائیل کو جنگی صورتحال سے بھی کیا قبردار اور جمہو کشمیر میں آج دوسرے مرحلے کے انتخابات پندھرہ ممالک اسی فارتکاروں نے کشمیر میں ووٹنگ کے عمل کا کیا مشاہدہ ایرلائنز آپ نے دیکھی اب پیش ہے قبروں کی تفصیل چین نے پہلی بار عوامی توپہ تسلیم کیا ہے کہ اس نے آج بحر القاہل میں ایک بین البرعظمی بیلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے اس پیشرفت سے چین کی جوہری صلاحیتوں کے متعلق بین الاقوامی قدشات میں اضافے کا امکان ہے پیش ناظین تفصیلات اس ایپورٹ میں چین کی وزارت دفاع نے کہا کہ بیلیسٹک میزائل کا تجربہ اس کے سالانہ تربیتی منصوبے کے معمول کا حصہ ہے اور اس میں کسی ملک یا حدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور یہ چین کا بین البرعظمی بیلیسٹک میزائل کا پہلا عوامی تجربہ رہا چین نے پہلی بار عوامی توپہ تسلیم کیا کہ اس نے آج بحر القاہل میں ایک بین البرعظمی بیلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے اس پیش رفت سے چین کی جہوری صلاحیتوں کے متعلق بین الاقوامی خدشات میں اضافے کا امکان ہے چین کے وزارت دفاع نے اپنے بیان میں بتایا کہ جس بین البرعظمی بیلیسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا اس پر ایک ڈمی وار ہیڈ تھا اور یہ توقع کے مطابق سمندری علاقے میں مخررہ مخام پر گر پڑا وزارت دفاع کے تجربہ نے بتایا کہ بیلیسٹک میزائل کیا تجربہ ان کے سالانہ تربیتی منصبے کے معمول کا حصہ تھا چین کی وزارت دفاع نے مزید اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں دی چین کی سرکاری خبرسہ ایجنسی کے مطابق چین نے متعلقہ ممالک کو پیشگی متعلق کر دیا تھا جسے میزائل کا راستہ واضح نہیں کیا گیا تھا یا یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ یہ بحر القاہل میں کہاں گرا اپنی ریپورٹ میں زنوہ نے مزید بتایا کہ اس تجربے سے ہتھیاروں آلات کی کارکدگی اور فوجیوں کی تربیت کی سطح کو موسط طریقے سے جانچا گیا متوقع حدف حاصل کیا گیا چین نے آج پہلی بار عوامی تصور پر تسلیم کیا کہ اس نے ایک بین برعظمی بیلیسٹک میزائل کا تجربہ کیا تاہم بعض تجزیہ نگاروں نے کہا بیجنگ کی جوہری تیاری کی رفتار خابل اعتبار کم از کم ڈیرنس سے کافی آگے ہے بیجنگ نے کہا وہ پہلے استعمال نہیں کی پالیسی پر عمل پیرا ہے چین کی فوج پیپلز لیبریشن آرمی کی راکٹ فورٹ جو کہ ملک کی روایتی اور جوہری میزائلوں کی نگرانی کرتی ہے کو چین کی جوہری خوتوں کو جدید بنانے کا کام سوپا گیا ہے تاکہ وہ امریکی میزائلوں کا مخابلہ کر سکے پیڈاگون نے پچھلے سال اندازہ لگایا تھا کہ چین کے پاس پانچ سو سے زیادہ آپریشنل نیوکلئر وارہٹس ہیں جن میں سے تقریبا ساڑھے تین سو بینل برعظمی بلائسٹک میزائل ہیں پیڈاگون نے کہا ہے کہ دوہزار تیس تک بیجنگ کے زیادہ تحتیار تیارینے کی آلہ سطح پر ہو جائیں گے اسرائیل کی جانب سے عزباللہ کے خلاف نے ہم لوگوں نے ان خدشات کو جنم دیا ہے کہ غزام اسرائیل اور اس قید پسند فلسطینی گروپ حماس کے درمیان تقریباً ایک سال سے جائی تنازہ بڑھ رہا ہے اور مشیق استاق کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے اور آج بھی علالصب حزباللہ نے تذدیق کی ہے کہ اس کے سینئر کمانڈر ابراہیم محمد قبیسی لبنانی دال حکومت پر اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے ہیں جیسا کہ اسرائیل نے پہلے اعلان کیا تھا اسرائیل نے کہا تھا کہ خبیسی حزباللہ کی میزائل اور راکٹ فورس کے سر رہا تھے اسرائیلی فضائی حملے اور حزباللہ کی جائیں سے راکٹ حملوں نے مشیق استاق میں مکمل جنگ کا خدشہ بڑھا دیا ہے اور لبنان نے کہا ہے کہ صرف واشنگٹن ہی اس لڑائی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اسرائیلی فوج نے لبنان میں دوبارہ حملے شروع کر دی ہیں جن میں دالو کمت بیروت کے جنوب میں واقع عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ حملے اسرائیل کی اس فضائی بمباری کے ایک دن بعد کیے گئے جس کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں پچاس بچوں سمیت پانچ سو ستر سے زیادہ افراد شہید ہو گئے ہیں ان حملوں کے بارے میں اسرائیل نے بتایا کہ اس کا نشانہ حزباللہ کے میزائل یونیٹ کے کمانڈر ابو جواد حراکہ تھے ان حملوں میں چھے منزلہ ارحیم عائشی عمارت تباہ ہو گئی ہے جن میں دو افراد کی موت اور گیارہ زخمی ہو گئے ہیں زخمی ہونے والوں میں عراقی شہری بھی شامل ہیں وزرہ کے اخوات اپتدہ کی جنرل اسمبلی کا ان ناسی وان اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے ایسے میں جنرل اسمبلی سے اپنے آخری خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے فریقین سے پر سکون رہنے کی الیتجا کی انہوں نے کہا مکمل پیمانے پر جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوتی ہے اگر صورتحال یوں ہی مزید بڑھتی رہی تو پھر صفارتی حل بھی ناممکن ہو جائے گا بائیڈن نے کہا دنیا کو اس وقت بہت سے چلنجز کا سامنا ہے دنیا میں بہت لوگ مشکلات کا شکار ہیں اور میں سمجھتا ہوں مشکلات سے نکلنے کا راستہ واحد مذاکرات ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اخوانددہ کی جنرل سمیلی کی اجلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا امریکہ اخوانددہ کی سلامتی کانسل میں توسیع کے حق میں ہیں اور اپنے خطاب میں جو بائیڈن نے کہا کہ اخوانددہ کی جنرل سمیلی سے ان کا یہ چہتہ اور آخری خطاب ہے موسیقی موسیقی من ، ماں سے مشکلات موسیقی 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 سنچین کام سرسان موسیقی 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 باب دنیا بابید شخص بابند بابد دولیو بابد ہزارے ہیں ہیں ہزارے ملتا ہماری کسید کلیش راستیش اید دار رکھر اینجابی رنگاین ملتا شاید ملتا ہے فرصور ایدنید ایدنید تایدنید ملتا کسید تاید نانید مجرمید ایدنید تایدنید جب کسید تایدنید پمیزنیٰ پڑی آل یک گزه رکم گزیزیں گا سافر اینجاز آلات کو محطر کرند گزه ایسی محطر پیش آلات سے اینجاز آلات کو ٹ٧ آلات ورپ بھی آلات کو بزنین آلات کو پیشت پر جو پیشت باید ہے ان کوشتای شہر جوڑھนی لیکی Hydras ہزبالہ اللہ انفروقت جارہ ایک ڈلنام حتی پروڑھے ٹي ڈلنم حتیٰے جلے ڈلنم ایک ڈلہ ڈلہ ڈلنم ڈلہ 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 ڈہ ڈی ڈلہ ڈی ڈلہ ڈلہ ڈی آپ کا شہرہ لیکنی شہرہ جانب کی مختلفتہ اور تحرمی بلے آئے لئے اور کا شہرہ اوڈیوڈا مرم نکانی simply وہ تک مجھول کریں گے نیمالشین ہوگا سوڈیوڈا ہے حسن کا قبینت اکتھر جانب جانب بلسطین اینجت کے بڑھے شہرہ بڑھے جی چیه کی طور پرها جوہرہ اور اس راحہ اسی طور پرارے اور جوہرم اور جوہرہ گزا میں جاری اسرائیلی جاری حد پر جو بائیڈن نے کہا دنیا کو ساٹھو کروڑ کی ہولانکیوں سے پیچھے نہیں اٹنا چاہیے گزا میں شہری اور غمالی ہولناک لمحا سے گزر رہے ہیں امیقی صد نے اپنے خداب میں کہا گزا میں ہزاروں فلسطینی اور بچے انتہائی مشکل حالات میں ہیں مشکل حصہ میں جنگ کا پھالاؤ کسی کے حق میں نہیں ہر مسئلے کا صفاتی حل ممکن ہوتا ہے مسئلے فلسطین کا حل دو ریاستوں کے خیام میں ہی ممکن ہے جو بائیڈن نے کہا غزا میں جنگ بندی اور غمالیوں کو گھر واپسی لانے کا ڈیل فائنل کرنے کا وقت آ گیا ہے اخوام تحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتیرس نے خبردار کیا ہے کہ لبنان اسرائیل اور عالم بلادری لبنان کے نئے غزا بننے کے متحمل نہیں ہو سکتے اخوام تحدہ کے رکن ممالک کے رہنماؤں اور عالی ستھائی ممائندوں کو ایک ہفتے کے لی نیویورک میں اکجا کرنے والا اخوام تحدہ کی جنرل اسمبلی کا اناسیوہ اجلاس کل سے ہی شروع ہو گیا ہے یہ سیشن اناسیویں اخوام تحدہ کی جنرل اسمبلی کے چیمن کیمرون کے فلیمن یونگ کی صدارت اخوام تحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتیرس کی تقریر سے شروع ہوا گوتیرس نے اس طرف اشارہ کیا دنیا کسی توفان اور بہت اہم تبدیلیوں کے دور سے گزر رہی ہے اور اس وقت درپیش چیلنجز بے مثال ہیں اور اسے عالمی حل کی ضرورت ہے انہوں نے کہا اس ضرورت کے باوجود جیوگرافیائی سیاسی دوریاں مسلسل گہری ہوتی جا رہی ہیں اخوام تحدہ کی جنرل اسمبلی جلاس میں ایرانی صدر نے فلسطین میں نسل کشی کے خاتے میں غزام فوری جنگ بندی کا منطالبہ کر دیا اخوام تحدہ کی جنرل اسمبلی کی جلاس میں خطاب کرتے ہیں ایرانی صدر مسود پیزشکیان نے کہا اسرائیل نے اپنے دفاع کے بہانے فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے غزام اسرائیلی جاریت کو فوری ختم ہونا ہوگا انہوں نے کہا ایران دوہزار پندرہ کے جوہری معاہدے کے فریقین سے ملک تاتل ختم کرنے بھی تیار ہے ایرانی صدر مسود پیزشکیان نے کہا ایران پر آیت پابندیہ غیر انسانی ہیں عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں ایران عالمی برادری کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے تیار ہے ترکی صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل وزیر آزم نیتین یاہو کو ہٹلر سے تشبیدی اور کہا غزام میں صرف بچے نہیں اخوام متعدہ مغرب کی اخلاقی روایات کا بھی قتل ہو رہا ہے اخوام متعدہ کی جنر اسمبلی سے کتاب میں ترک صدر نے کہا عالمی امن دنیا کے پانچ بااثر موالی کے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے غزا جنگ اخوام متعدہ کے بنیادی مشن کے لیے چیلنج ہے اخوام متعدہ کی بنیادی ذمہ داری دنیا میں امن کا خیام کرنا ہے ترک صدر نے کہا دنیا کے ممالک ریاست فلسطین کو تسلیم کریں اور ممالک فلسطین ریاست تسلیم کر کے تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہو جائیں اسیائیل انتظامیاں بنیادی انسانی خوک نزنداز کر رہی ہے مغرب کی تہذیبی روایت و اقدار کا غزا کھلے عام خطل ہو رہا ہے اردوان نے کہا اسیائیلی حملوں سے غزا بچوں اور خواتین کا دنیا کا سب سے بڑا خبرستان بن گیا ہے ان کا کہنا تھا ہم لبنان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں جو اسیائیل کی حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں انسانیت کے تحاظ سے اسرائیل کو روک نہ ہوگا عودت جارڈن کے شاہ عبداللہ دوم نے بھی کہا دنیا میں محاذ آرائی کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزرا لیکن وہ اس سے زیادہ خطرناک وقت یاد نہیں کر سکتے جس کا ہم اس وقت سامنا کر رہے ہیں اردوان کے شاہ عبداللہ جو اخوامت ادا کی اور ناسیوی جنرل اسمبلی میں شیرکت کرنی نیوارک میں تھے جہاں انہوں نے جنرل اسمبلی سے کتاب بھی کیا شاہ عبداللہ نے مشکی استامہ ہونے والی پیشرفت کتاب اشارہ کیا اور کہا اکثر وقت ہماری دنیا افراد افریقہ سامنا کرتی ہے لیکن مجھے اس سے زیادہ خطرناک وقت یاد نہیں جس کا ہم اس وقت سامنا کر رہے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے حلال فوڈ فیسٹیول کا اٹھائی سے انتیس ستمبر لندن اسریڈیم میں نوے سال کی تقریبات کا نقاط کیا جا رہا ہے اور جاریہ سال فوڈ فیسٹیول میں بیس ہزار سے بھی زائد زائرین کی آمد کی توقع ہے جہاں دنیا بھر کے کھانوں کی وسیع رینج کی نمائش کی جائے گی فوڈ فیسٹیول میں پاکستان سمیت ترکیہ مراکش اور انڈونیشیا کی نمائندگی کرنے والے منتقب وینڈرز شیفز اور فوڈ سٹالز موجود رہیں گے تقریب کے متظمین کی کمیٹی کے ڈائریکٹر نے بتایا دنیا بھر میں مسلم آبادی میں مسلسل اضافے کے باعث حلال فوٹ کی مسنوات کی مانگ بھی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور جمہ کشمیر میں آج اسم نیتخبات کے دوسرے مرلے کی ووٹنگ کے دوران تقریباً پندرہ ممالک سفارتکاروں کی آلہ سطحی وفد نے وادی کشمیر کے مختلف پرنگ سٹیشنز پر ووٹ ڈالنے کے عمل کا مشاہدہ کیا ذرائع کے مطابق پندرہ ممالک سینئی سفارتکاروں کا ایک آلہ سطحی وفد موجودہ اسم نیتخبات کو دیکھنے کے لیے جمہ کشمیر کے دورے پر ہے ان ممالک میں امریکہ، میکزیکو، گیانا، جنوبی کوریا، سومالیا، پنامہ، سنگاپور، نجیریا، اسپین، جنوبی افریقہ، نوروے، تنزانیا، راونڈا، الجزائر، فلپائن بھی شامل ہیں آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالتے ہیں کون نظر چین نے آج بین البرعظمی بیلیسٹک میزائل کا کیا کامیاب تجربہ چین کی جوہری صلاحیتوں کے متعلق بین الاخوامی قدشات میں اضافر کا انکان حزباللہ مزائل اور راکیٹ یونیٹ چیف اسرائیلی حملے میں جانبہ کمانڈر ابراہیم محمد قبیسی لبنانی دان حکومت پر اسرائیلی تیزائی حملے میں ہوئے شہید اقوام متحدہ کی جن اسمبلی کا انناسی و اجلاس عالمی خائدی نے غزہ ہلاکتوں پر اٹھائی آواز ترکیہ، ایران، جارڈن اور سعودی عرب نے بھی اسرائیل کی جاریت کو رکوانے امریکہ پر دیا زور لبنان کا مسئلہ بھی چھایا رہا امیقیر صدر جو بائیڈن کا جن اسمبلی جلاس سے آخری خطاب غزہ جنگ کے خاتے میں پر دیا زور لبنان اور اسرائیل کو جنگی صورتحال سے بھی کیا قبردار اور جمہ کشمیر میں آج دوسرے مرحلے کے انتخابات پندھا ممالک اسی پارتکاروں نے کشمیر میں گووٹنگ کے عمل کا کیا مشاہدہ اس کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہی اختتام کو پہنچ جتا ہے پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے جازت اور دیکھتے رہیے سیاسا ٹی وی اللہ حافظ موسیقی